ای بی پی نیوز میں آپ کا سواگت ہے وقت ہے بڑی بحث کا آپ کے ساتھ میں ہوں سمیرہ خان ہیلیکوپٹر سعودے کو لے کر اب ایک دوسرے کی ٹوپی اچھالنے کا کام شروع ہو گیا ہے بات اینیے کے زمانے سے لے کر اٹلی تک پہنچ گئی ہے ای بی پی نیوز سے باتچیت میں پورو وائیو سیناد دھیکش ایس پی تیاغی نے کسی طرح کے گھوس لینے کی بات کو خارج کیا ہے اور کہا ہے کہ ہیلیکوپٹر خریدنے کا فیصلہ انڈیے کے زمانے میں ہوا تھا دو ہزار میں اگر آپ کو یاد ہو تب رکشہ منتری جارڈ فیننڈس تھے تو وہ سی آچین وغیرہ جایا کرتے تھے تو یہ سوچا گیا تھا شاید کہ بی آئی پی سی آچین بھی جائیں گے تو اٹھارہ ہزار فٹ تک کو جہاج آپریٹ کرنا چاہیے سب سے پہلی بات تو ہے کہ یہ ہیلیکوپٹر خریدنے کی شروعات جو ہوئی تھی دو ہزار تین دو ہزار چار سی ہوئی تھی جب انڈیے سرکار تھی کمیشن کی بات ساہی تین سو کورو دنے کی بات کی گئی ہے بوفر صرف ساٹھ کروڑ کا تھا چار ہزار کروڑ کی یہ ڈیل ہے تو یہ اس سرکار میں لوٹ مچی ہوئی ہے ہم یہ بات بہت گمبیٹا سے کہنا چاہیں گے اس لئے یہ سوال اور گمبیر ہو جاتا ہے کہ کیا وہ کمپنی اٹلی میں تھی اس لئے جات پہ دیری کی گئی ہیلیکوپٹر سوڈے کی آج یوپی اے سرکار سے لے کر انڈیے سرکار اور اٹلی تک جا پہنچی ہے گھوٹالے نے راجنیتی کا تاپمان بڑھا دیا ہے رشوت لیے جانے کا آروپ لگنے کے بعد پور وائیوسین آدھیاکش جب صفائی دینے سامنے آئے تو انہوں نے ڈیل کی جو کہانی سنائی اس سے انڈیے سرکار پر بھی سوال اٹھنے لگے ہیں دوہزار میں یہ ٹینڈر وینڈر کی ایکشن لیے گئے تھے تو معلوم پڑا کہ پورے دنیا میں کوئی بناتا نہیں ہے اٹھارہ آزار فٹ پہ آپریٹ کرنے کے لیے جہاز بہت کم لوگ بناتے ہیں تو جو جہاز تھا ایک جہاز تھا پورے دنیا میں وہ یورپین فرنچ جہاز تھا جو اٹھارہ آزار فٹ پہ آپریٹ کر سکتا تھا تو یہ بھی سوچا گیا اگر ایک ہی ہے کمپیٹیٹر ہونا چاہیے انہیں تو دام گڑ بڑ ہو جاتے ہیں تو اس کو پندرہ ہزار فٹ کر دیا جائے چھوڑو نہیں جائیں گے سی آچن صرف زوجیلا پاس کر دیا جائے پندرہ ہزار فٹ کر دیا جائے دوسرا ہے کہ بن ہائٹ اس کی بڑھا دی جائے جس سے پہلے نہیں سوچا تھا کہ بن ہائٹ کے بارے جس سے ایس پی جی کھڑا ہو جائے تی سی چیز یہ بھی بتائی گے کہ انہوں نے کہا جی ایس پی جی انوال ہونی چاہیے سیلیکشن پروسس میں کیونکہ کام تو انہیں کرنا ہے تو اس کے بعد یہ چینجز تھے یہ دوزار تین میں کیے گئے میرے آنے سے پہلے انگریزی اکھوار انڈین ایکسپریس میں اٹلی پولیس کی جانچ کے حوالے سے ایس پی تیاغی پر آروپ لگا ہے کہ انہیں اگستہ ویسٹ لینڈ ہیلیکوپٹر بنانے والی کمپنی فین میک نکا نے رشوت دی تیاغی کو رشوت تب دی گئی جب وہ وائیو سے نا پرمکھ تھے تیاغی سال دوہجار چار سے دوہجار سات کے بیچ وائیو سے نا پرمکھ تھے اب سرکار کہہ رہی ہے کہ دوشی کوئی بھی ہو اسے بکشا نہیں جائے گا رکشا منتری کے اس بیان کے باوجود اپکش کو سی بی آئی جہاں سے کوئی نتیجہ نکلنے کی امید کم ہی نظر آ رہی ہے گھٹالے ہوں گے جہاں چھو گی گھٹالے ہوں گے جہاں چھو گی اور ایک ایک انٹونی صاحب نے سب سے اثرل راستہ پکڑ لیا کچھ ہو گیا تھی سی بی آئی ہمارے رکشا منتری جی نے اس پورے پرکڑ کو سی بی آئی کو سوم دیا اب اس میں اور کیا کاروئی ہو سکتی تھی اگر انڈیا سرکار رہتی اور ایسا کوئی شکات آیتی وہ کیا کرتی ہیلیکاپٹر سودے میں کس کو کس کو دلالی ملی ابھی اس کا خلاصہ ہونا باقی ہے لیکن ایک اور رکشا سودے میں دلالی کے آروپوں کو لے کر ہنگامہ ضرور کھڑا ہو گیا ہے میں پارلومنٹ کے اندر بجٹ سیشن میں یہ ضرور اٹھے گا اور رکشا منتری کو جواب دینی ہوگی سودن کے اندر اتنی اہم دیل کے اندر ہمارے جو ایک بہت اہم ایکس ایئر چیف مارشل کا نام آ رہا ہے یہ بہت ہی انفورچنیٹ ہے اور اگر اس میں ذرا بھی سچائی ہے تو یہ پورے ملک کے لیے بہت ہی خطرناک سگنل دیتی ہے اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس کی بہت ہی جلدی قائدے کی انکوائری کرائی جائے اب اٹلی کے سرکار نے رشوت دینے کے جرم میں ان کو گرفتار کیا یہ شرم کی بات ہے بھارت سرکار کے لیے تو ابھی بھی مجھے تو لگتا نہیں ہے کسی بھی کیس میں سی بی آئی کچھ صحب دیتے ہیں جو دلالی دی گئی اس کا کیا کنیکشن ہے یو پی اے کنیکشن ہے یا انڈی اے کنیکشن اسی پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ سبھی مہمان موجود ہیں ہمارے ساتھ جہنتو گھوشال موجود ہیں ورشت پترکار ہمارے ساتھ جنرل اشوک مہتا موجود ہیں جو رکشہ وششگیہ ہیں ہمارے ساتھ اے کے سنگھ موجود ہیں ویسٹرن کمانڈ کے پورو پرموک کرتی آزاد ہمارے ساتھ موجود ہیں میرا سوال یہ بی جی پی کی طرف سے کہا جا رہا ہے کیا کیونکہ اٹلے کی کمپنی تھی اس وجہ سے جانچ میں دیری کی جا رہے ہیں لیکن پورو بائیو سے ادھیکش اب سامنے آئے تو انہوں نے کہا کہ جو ٹیکنیکل سپیسیفیکیشنز تھی وہ تو دوہزار تین میں ہی بدل دی گئی یعنی ڈے کے زمانے میں ہی بدل دی گئی تھی ابھی ہم ٹیکنیکل سپیسیفیکیشن کی بات کر رہے ہیں جو یا اس میں دلالی بھی اس کے بارے ہم بات کر رہے ہیں کرتی جی جب بدلی گئی تو اسی کے بدلے میں دلالی کی بات آئیے ایک آدمی بولی ہے کرتی آزاز جی تیکنیکل سپیسیفیکیشن کی بات اس لیے کی جا رہی ہے کس نے آردر دیئے سپیسیفیکیشن تو کبھی بھی کوئی بھی بدل سکتا ہے یہ کیونکہ اے وز میں دلالی دینے کی بات ہو رہی ہے سپیسیفیکیشن ہو سکتا ہے لیکن اگر یہ ہے گل بڑھ سپیسیفیکیشن آپ مجھے کر بات کرنے دیں تو کس کو دی دلالی دلالی کس کو دی ہے یہ ہی جاننا چاہ رہے ہیں نا ہم ہم اس کے علاوہ دوسری بار ہم بھی تو سمیرہ وہی بات کہہ رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں جی جی میں بھی تو آپ سے ہی کہہ رہا ہوں نا کہ دلالی کس کو دی گئی کب اس کا کانٹریکٹ ایوارڈ ہوا کس سمیں یہ کام کو دیا گیا سپیسیفیکیشن جو ہم بار بار سن رہے ہیں کہ جیگہ اوپر نہیں تھی کم تھی بندوق نہیں رکھ سکتے تھے وہ ایک ٹیکنیکل ایسپیکٹ ہوا وہ الگ بھی بات اس کے پر ضرور چرچہ ہو سکتی ہے اس سمیں آپ کا پیسہ میرا پیسہ ہم سب ہی ہندوستان کے لوگوں کا پیسہ اس دلالی میں گیا ہے وہ کس نے کھایا ہے وہ سب سے بڑا پرشن سمیں ہے ٹیکنیکلی کیا صحیح تھا کیا غلط تھا اس کے پر الگ چرچہ ہو سکتی ہے مول بندو کیرتی آزاد جی ٹیکنیکل سپیسیفیکیشن بدلنے کا ہی ہے کیونکہ اگر ٹیکنیکل سپیسیفیکیشن نہیں بدلی جاتی تو یہ اگسٹا ویسٹ لینڈ ٹینڈر کے لئے کالیفائی ہی نہیں کر سکتی تھی جب اس کی پندرہ ہزار فٹ انچائی رکھی گئی کہ ہی 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 ایمائی سیونٹین جو رسیہ کا ایک ہیلیکاپٹر ہے اور ساسات آگسٹا یہ بھی تورو کالیفائی کر پائے اس لئے مول بندو گھوس کا بھی جڑ کا بندو ٹیکنیکل سپیسیفیکیشن میں بدلاؤ ہے نہیں تو آپ کا کہنے کے مطلع ہم نے بدلاؤ کر دیا کہ یو پیے والے آکے کھالیں اس کے اندر مال دلالی کر لیں اگر یہاں کچھ غلط تھا تو اس کو آکے ٹھیک کرنا چاہیے تھا ایس پی جی یا دوسرے لوگوں نے کہا میں وہ ٹیکنیکل ایسپیکٹ پر نہیں جا رہا ہوں بات یہ ہو رہی ہے کہ مال کس نے کھایا ہے دیش کے لوگوں کے جو پیسہ تھا اس کی دلالی کس نے کھائی ہے سپیسیفیکیشن تو کوئی بھی مگا سکتے ہیں آپ اور اگر بدلہ گیا ہے تو پھر پتہ کریں کیوں بدلہ گیا اس کی بات الگ ہو سکتی ہے لیکن الٹیمیٹلی ٹینڈر کس کے سمیں ہوا کس نے اس کو کام کو ایوارڈ کیا اور اس کے بعد دلالی کہاں گئی یہ بیسک بات ہے اس کا جواب کوئی دے دے سنجر جہا یہ سوال جو کیرتی ازاد پوچھ رہے ہیں یہ سوال سب ہی پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو کاریکال تھا جو ایس پی تیاغی ہیں جو پور بائیو سینہ دھاکشی آج سامنے آئے ہیں ان کا کاریکال تو یو پی اے کے دوران تھا تو یہ جو ہیلیکاپٹرز لیے گئے وہ یو پی اے کے دوران لیے گئے اب لوگ سمجھنا چاہتے ہیں جاننا چاہتے ہیں کہ دراصل کہاں کس کے پاس گئی ہے دلالی دیکھیں سمیرہ سب سے پہلے تو کیرتی جی کو میں یہ یاد دلانا چاہوں گا کہ جب تہلکہ نے جب آپریشن ویسٹرین کا سٹنگ آپریشن کیا تھا اس میں یہ بات کھلے عام بھارت کی بھارت سب ناغرک نے دیکھا کہ کس طریقے سے ایک راجلیتک پارٹی دوسرے اپنے سویوگی پارٹیوں کے ساتھ مل کر جتنے بھی ڈیفنس پروکیورمنٹس ہوئے تھے اور اس میں جورج فینانڈلز جو ڈی اے میں تھے انہوں نے کوفن سکیم ہوا سنجے میں آپ سے سنجے میں آپ سے آگستہ بیسلینڈ ہیلکاپٹر میں کسی درالی کھائی اس کی بات کر رہی ہوں آپ ان کی بات گنا رہے ہیں میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں سمیرہ میں اس کا بھی جواب دے رہا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہے کہ رکشہ منتری ہے میں کیتی جی آپ کی پاس آوگی کیتی جی آپ جواب دیجئے انہوں نے ترانتی انہوں نے کہا ہے کہ اس پر سب سے بڑا ایک سی بی آئی کا چھانبین ہوگا اور یدی اس میں صد کیا گیا کہ کسی نے بھی گوز کھایا ہے تو جو کانٹریکٹ ہے اس میں اینٹیگریٹی کلاؤز ہے لیکن سنجے اسی کو لے کر سوال اٹھ رہا ہے کہ یہ جانچ جو ہے وہ اتنی دیر سے یہ سی بی آئی جو آج اتنی دیر سے کیوں بیٹھائی گئی لیکن سنجے اس کا بھی جواب ہے اس کا بھی جواب ہے سمیرا کہ انہوں نے رکشہ منتری نے کیا کہا ہے کہ جب ایک سال پہلے اس کے بارے میں کہیں اکھار میں چرچہ ہوا تھا جو کیا ہم لوگ پارلیمنٹ کو انہوں نے کہا تھا اتنا عزت ہمیں کرنا چاہیے اپنے ڈیفنس منسلی کا کہ جب وہ جانتے ہیں کہ یہ بات پبلک ڈومین میں تھا تو انہوں نے خود بھی اپنی چھانبین کی لیکن اس چھانبین کے بعد انہوں نے آگے کیا کیا یہی سوال اٹھ رہا ہے نا اگر چھانبین کی تو اس چھانبین کے بعد آگے کیا کیا انہوں نے خود کیوں نہیں سی بی آئی انکوائری کی بات اس وقت کی کیوں تب جب گرفتاری ہو گئی اگر چھانبین کی بھی پرتکریہ لے گئے فلال اکرین کچھ دیکھیں ای بی پی نیوز سوال بڑی بحث جاری ہے کی کیا ہے گھوس کا یو پی اے یا این ڈی اے کنیکشن ہمارے ساتھ سبھی مہمان بنے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ اے کے سنگھ بھی موجود ہیں جو پور پرمک ہیں ویسٹن کمانڈ کے اے کے سنگھ سابھ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جو یہ اگوستہ ویسٹلین ہیلیکاپٹر ہے اس میں ٹیکنیکل سپیسیفیکیشن کی بات ہو رہی ہے انہیں بدلا گیا انہیں کیوں بدلا گیا اور کیا انہیں بدلنے کے بعد ہی فائدہ پہنچایا گیا اگوستہ ویسٹلین کو دیکھئے کسی بھی خرید کے پہلے اس کو پہلے ڈی اے سی دیکھتا ہے ڈی فینس ایکوزیشن کمیٹی جب وہ اپروف کر دیتے ہیں تو اس کے لیے ریف آئی ریکویسٹ فور انفرمیشن ایشو کی جاتی ہے جب کمپنیوں کی دیکھ ریک کر کے پتا کیا جاتا ہے کہ یہ کمپنی سکشم ہے کہ نہیں ہے اس کے بعد ٹی ای سی بیٹھتی ہے ٹیکنیکل ایویویشن کمیٹی جو کی یہ پروف کرتی ہے کہ جو بھی ہم نے آر ایف آئی بھیجی ہیں یہ سب ڈاکیمنٹس کے مطابق کھری بیٹھتی ہیں اس کے بعد ہی اپروول ہونے کے بعد ڈیفنس منسٹری سے اس کے اوپر آر ایف پی ایشو کی جاتی ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا پروپوزل بھیجیے تو جب وہ پروپوزل آ جاتا ہے تو اس کی چھان بین کی جاتی ہے اور اس کے بعد اس کو ڈیفنس منسٹری بھیج جاتا ہے پھر وہاں سے رکشہ منتری سویم اس کو کہتے ہیں کہ آر ایف پی اپروو ہو گئی ہیں لہذا اب ان کو آپ بھیجوا دیجئے جو کمپنیاں اس کے لیے تیار ہیں تو پھر یہ بھیج جاتا ہے تو آپ کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس کی اسپیسیفیکیشنز چینج کیسے کیے گئے جب اے ایس کیو آر بنا دیے ائر فورس نے اور اپنی مطابق بنائے اس کے بعد اگر ایم او ڈی یا پی ایم او یا ایس پی جی وہ کہتی ہیں کہ یہ ہوائی جاز ہمارے لیے خریدے جا رہے ہیں لہذا وہ یوزر ڈائریکٹ ریٹ ہو جاتی ہے تو ہمیں یہ نہیں چاہیے یہ چاہیے تو اس میں یہی کہا گیا کہ صاحب ہمیں ایسا ہیلیکاپٹر چاہیے جس کے اندر ان کا ایس پی جی کا جو بھی آفسر ہے وہ کھڑا ہو سکے اور باقاعدہ اپنا آسترشست ریوز کر سکے جی اس میں اس میں ایک اور سوال یہ اپنا ہو جانے کے بعد اگر یہ کیا جو جو ٹیکنیکل سپیسفیکیشنز بدلے گئے اسی کے ذریعے فائدہ پہنچایا گیا آگستہ ویسلنگ اب میں تو نہیں کہہ سکتا کہ کسی کو فائدہ پہنچایا گیا یا نہیں پہنچایا گیا اتنا ضرور ہے کہ کوئی بھی سپیسفیکیشنز یا کوئی بھی یہ تو بہت لیٹ سٹیج کی بات ہے اگر اے سکیو آر جو ہمارے ہاں کہتے ہیں کوالیٹیٹیو ریکوائرمنٹ پہلی سٹف پہ بھی اگر کچھ بھی بدلاؤ کرنا ہو تو اس کے لیے بھی رکشہ منتری کا اپروول لینا لازمی ہے یعنی کہ اگر کچھ بھی بدلاؤ گیا جس کی بات کر رہے ہیں پور وائیو سینہ دھیاکش 2003 میں تو جو رکشہ منتری ہیں ان کا اپروول لیا گیا ہوگا ہمارے ساتھ امرجید کور بھی موجود ہیں امرجید کور جی اس پر اپنی پرتکرے دینا چاہتی ہیں امرجید کور جی جی بولیں دیکھیں ابھی تک جو میں نے ڈیبیٹ سنی ہے میں اس کے اوپر سیدھے سیدھے یہ ٹپنی کرنا چاہتے ہوں کہ اس بات سے کوئی انکار نہیں کر رہا ہے کہ گھوٹالا ہوا لیکن NDA نے کیا کہ UPA نے کیا ایک دوسرے پر چیٹا کسی کا دور چل رہا ہے گراؤنڈ ریالیٹی یہ ہے کہ گھوٹالے ہوئے تھے NDA کے راج میں گھوٹالے چل رہے ہیں UPA کے راج میں ایک دوسرے پر صرف جمعیداری کو سوپنے سے نہیں چلے گا اس گراؤنڈ ریالیٹی کو سمجھنا چاہیے جیسے جیسے نیجی کرن بڑا ہے جیسے جیسے قیمتیں بڑی ہیں جیسے جیسے خرید فروکت بڑی ہے گھوٹالوں کی گنتی بڑ گئی ہے گھوٹالوں کا سائز بڑ گیا ہے گھوٹالوں کا اماؤنٹ بڑ گیا ہے اس لئے اس جواب دہی سے ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھال کے بچا نہیں جا چکتا اور دیکھئے سمیرہ جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں ٹیکنکل ہی چینج کیا جائے یا سپیسیفیکیشن چینج کیا جائے جب گھوٹالا کرنا ہوتا ہے یا آپ کیک بیکس دینے ہوتے ہیں اس کے کئی راستے ہوا کرتے ہیں اس لئے ان ساری ڈیٹیلز کی کیا بات ہے سیدھے سیدھے بات یہ ہے کوئی بھی راستہ چنا گیا لیکن گھوٹالا کیا گیا یہ دیش کی جنتہ کے ساتھ ڈھکتا ہے اور دیفنس کے لئے یہ خطرے کی بات ہے اگر دیفنس کے انڈر ایکیپمنٹ سیکھوائر کرنے کے لئے اس طریقے سی کیا جائے ہمارے ساتھ اشوک مہتا جی بھی موجود ہے اشوک مہتا جی یہ بار بار بات ہوتی ہے کہ گھوٹالے ہوئے ڈیفنس ڈیل میں اور کئی بار سامنے آ چکے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ چل رہا ہے اب فیلال یہ ہو رہا ہے کہ انڈی اے یو پی اے کو کہہ رہا ہے کہ وہ جانچ کر آئیں کیا اٹلی کنیکشن ہے تو وہیں یو پی اے کی طرف سے کہا جا رہا ہے یہ تو انڈی اے کے زمانے میں ہوا تھا جہاں میں نے آپ کے سٹوڈیو کے بیچ کی بحث سنی ہے اور جو آپ کے آخری سپیکر تھے انہوں نے بڑی اہمیت کی بات کی ہے کہ دلالی جو بھی سرکار آئے وہ سرکار کرتی ہے میں نے نائنٹین نائنٹی فائیب میں سکھوئے جب خریدا گیا تھا ہندوستان میں تو میں نے قریب بہت لمبے چوڑے دور پہ اس پہ لکھا اور جتنی بھی سرکاریں بنی اس دور میں سکھوئے ڈیل پر سب سرکاروں نے چاہے وہ انڈیا ہو یا یو پی اے ہو یا یونائٹڈ فنڈ جو گورنمنٹ تھی سب نے پیسہ بنایا تو لیکن سب سے بڑی اہمیت کی بات ہے کہ اگر آپ راشترے سرکشہ کو راجنیتک کی دلدل میں فسا دیں گے تو ہمارے دیش میں راشترے سرکشہ پر ایک بڑی چوٹ پہنچے گی اور وہ چوٹ ابھی پہنچ رہی ہے ایک پہلے وائس چیف آف ایر سٹاف ایر مارشل باربوسا تھے انہوں نے یہی بات سپش طور سے کہی کی جو اور آپ بہت اہم بات کہہ رہے ہیں شکمہتہ جی کہ کوئی بھی سرکار ہو کوئی بھی سرکار ہو اس کے زمانے میں یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ دونوں جو راجنیتک دل ہیں ان کے پرتنے دیوی موجود ہیں تو ان سے بھی بات کریں گے فلال اکرین کچھ دیکھلے فورا ہوں گے اے بی پی نیو سر بڑی بحث جاری ہے کیا ہے گھوس کا کنیکشن یو پی اے یا این ڈی اے ہمارے ساتھ سبھی مہمان بنے میں میرے سیوگی ویجا ویدروہی بھی ہمارے ساتھ ہیں ویجا آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ایک دوسرے پر آروپ لگائے جارے ہیں فلحال اس پورے ماملے کو لے کر حالانکہ جانچ کے آدیش دیے گئے ہیں تو گھوس کس نے کھائی کس کے پاس گئی دلالی بڑا سوال تو یہ ہے بلکل بڑا سوال یہ ہے اور جیسا بوفور سے لے کر تمام جو رکشہ سودوں میں جو گڑوڑیاں ہوئی اس میں کبھی بھی باتیں سامنے نہیں آ پائی کہیں یہ کیس بھی اس طرف نہ چلا جائے یہ دوسری بات ہے لیکن عام طور پر جو میری سمجھ ہے رکشہ سودوں میں گھوس کھوری کی گنجائش دو جگہ سب سے زیادہ رہتی ہے ایک تو جب ٹیکنیکل سپیسیفیکیشن نکلتی ہے یعنی ٹینڈر نکلتا ہے تب کمپنیاں اپنے حساب سے کہ ہمیں فائدہ ہو جائے یا ہماری جو کمپنیشن والی کمپنیاں اس کو نقصان ہو جائے وہ ٹیکنیکل بیڈ میں ہار جائے اس میں کسی طرح کے بدلاؤ کرنے کی کوشش کرتی ہے تب گھوس کھوری کی گنجائش ہوتی ہے اور دوسرا جب فیل ٹرائل ہوتا ہے جس میں دو یا تین کمپنیاں ہیں دو تین کمپنیوں کے ٹینک ہیں دو تین کمپنیوں کے ید پوت ہیں یا ہوای جاج ہیں یا کوئی دوسرے اپکرن ہیں تو ان کے فیل ٹرائل میں اپنی کمپنی کو زیادہ نمبر دلوا دینا ان کے سپیسیفیکیشن سارے پورے کروا لینا یا دوسرے کو نقصان پہنچا دینا وہاں گھوس کھوری کی گنجائش ہوتی ہے یہاں سیدھا سیدھا نکل کے ابھی تک میں یہ سامنے آ رہا ہے کہ ٹینڈرنگ ہوتی ہے ڈی اے کے کال میں اور جو فیل ٹرائل اور دوسری تمام چیزیں ہوتی ہیں اورڈر دینے کا کام وہ یو پی اے کے کارے ملکہ دونوی جگہ یہ گنجائش تھی کہ وہاں پر گھوس دی جائے چاہے وہ ڈی اے کا کارے کال ہو یا یو پی اے کا کارے کال ہو سنجے پہلے اس لئے آپ سے سوال ایسا نہیں ہے کہ یو پی اے اس ماملے میں بچ سکتی ہے پھر یہ کہہ کر کہ دوہزار تین میں سپیسیفیکیشنز بدلے گئے کیونکہ اس ماملے میں جو فیل ٹرائلز ہیں وہ آپ یو پی اے کے زمانے میں ہوئے اور اس کے بعد جب یہ گھوس کا ماملہ سامنے آئے تو جانچ میں دیری اور ڈھلائی بڑھتی گئی سمیرہ دیکھیں اس میں بچنے کا یا در ہونے کا سوالی نہیں اٹھتا ہے آپ نے یہ دیفنس منسٹر کا واقعہ پڑھا ہوگا تو انہوں اس میں دیکھا گیا کہ کسی نے گھوس کھایا ہے کول بھی گھوس کھایا ہوگا تو یہ سارا کانٹرائٹ بھی رد کیا جائے گا سنجے ہر ماملے میں چھانبین ہوتی ہے ہر ماملے میں جانچ کی بات کی جاتی ہے لیکن سمیرہ کس ماملے میں سچائی نکل کر سامنے آئی ابھی تک لیکن سمیرہ دیکھیں بہت مہترپون بات انہوں نے کہا ہے لیکن ایک بات کو ہم نظرداز نہ کریں تو بہت ہی صحیح ہوگا دیکھیں جب دو ہزار تین میں جب اس کے ٹیکنیکل سپیسیفیکیشنز میں سنسوشن سنسوشن کیے گئے تھے اس سمیے پی ایم او میں بھوتپور پردان منتی اٹل بیہاری واجپائی کے جے نیشنل سیکریٹی ڈیوائزر تھے بریجش مشرا اور ان کے دامات جیسے رنجن بھٹچاریا ایسے لوگ ان لوگوں کا بہت ہی بڑا ایک قبضہ تھا پی او میں ہوئے اور بہت لوگ جانتے ہیں کہ جب یہ سپیسیفیکیشنز چینج کیے گئے ہیں اس کے بعد ہی یہ جو کمپنی ہے جو بریٹش کمپنی بھی ہے اٹالین اونرشپ ہے اس میں ویسلینڈ ہیلیکوپٹرز جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر اس کا بہت ہی جیادہ ان کو اس سیلیکشن میں ان پر جیادہ پربا ہوا تھا یہاں پر یہ نڈیوائی پی اٹھکریہ لے لیتے ہیں رفی کے بعد مان لیتی کہ جب سیلیکشن ہوا ہے اور جب کمرشل بیڈ آئے ہیں یدی اس میں کسی نے بھی گھوز چاہے ہوگا کیونکہ ہمارے کانون میں ڈیفنس پروکیورمنٹ میں کوئی تھرڈ میڈل من کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی سنجے آپ نے امتی بات رکھی آپ نے امتی بات رکھی کھیرتی آزاد جی یو پی اے کی طرف سے اینڈیے پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ اینڈیے کے کاریکال میں یہ سپیسیفیکیشنز بدلے گئے تو ان کو بتانا چاہیے کہ کہاں پر گھوز گئی کہاں پر دلالی دی گئی سمیرہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سنجے جھا جی ڈاٹ کام کانگریس کے ہیں پروکتہ بھی کانگریس کے ہوں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی بات کو کرتے وقت اس کی گمبیرتہ کو سمجھیں گے اور جس پرکار سے انہوں نے لوگوں کا نام لیا ہے وہ اوچت نہیں ہے میرے خیال سے ان کے پر مانہانی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ اس کے پر کوئی پرمان نہیں ہے سب سے پہلی بات میں بڑی گمبیرتہ سے یہاں بات کر رہا ہوں دوسری بات میں کیول اتنا کہنا چاہتا ہوں یدی سپیسیفیکیشن کیے گئے تھے اور اس میں کوئی گربڑی تھی ویجی ویدروہی جی نے بھی بات کہی ہے تو وہ سیدھے ٹھیک کیے جا سکتے تھے یو پی اے کے سمجھے میں سپیسیفیکیشن کس لیے مانگے گئے کیا مانگے گئے ہم سے پہلے جنرل صاحب نے ابھی اس وشے پر بات کیے حالانکہ جنرل اشک مہتا صاحب نے کہا کہ شروع سے لے کے اب تک میں ان میں دلالی ہوتی رہی ہے میرے خیال سے بہت ہی سینر آدمی سرویسز کے لوگ کہ میں بڑی عزت کرتا ہوں بینہ کسی پرمان کے کسی کے اوپر آروپ لگانے دنہ بڑا آسان ہوتا ہے ابھی نیرہ راڈیا ٹیپ آنے والے ہیں اس میں تین چار جنرلسٹ کے نام آنے والے ہیں کچھ ایک نے تو لون بھی لیا تھا ان سے اس کا کیا مطلب کہ آپ سبھی جنرلسٹ دلالی کرتے ہیں تو یہاں کبھی بھی بات کیا جائے جنرلسٹ دلالی کرتا ہے اس پر کاروائی ہو ہمارا کوئی بچاؤ نہیں ہے دیکھیں ایک منٹ میں کچھ کہنا چاہ رہی ہوں میں نے کسی کو ٹوکا نہیں میں آپ سے انرود کرتا ہوں کہ مجھے بات کرنے دیں سمیں بھی میں نے بات نہیں کی یہاں دوسری بات ہو گئی جس نے دلالی لی اس کے پر کاروائی ہونی چاہیے ایک سال پہلے یہ پرشن کا جواب دیتے ہوئے پارلیمنٹ پر انتھینی جی نے کہا تھا کچھ نہیں ہوا اور آج خود جس کمپنی کو یہاں کانٹریکٹ ملا جس دیش میں وہاں خود اپنے ان لوگوں کے خلاف میں کر رہا ہے کہ کہاں دلالی دی گئی ہے اس کے اندر پرتیکش کو پرمان کی آوشکتہ نہیں ہے ہم کیول یہاں چاہتے ہیں کہ یہ سی بی آئی کی بات کرتے ہیں ابھی سی بی آئی کورٹ میں خود ہی سی بی آئی نے کہا کہ ان کے ایک پروسیکیوٹر مل کر کے جو آروپی تھے ان کے ساتھ بات چھت کر رہے تھے اس سی بی آئی کے اوپر کون کیسا بھروسہ کرے گا کہ ہر ایک چیز کے اوپر جانچ پر چلے جاتے ہیں انہوں نے مزاق بنا دیا ہے دیش کے ساتھ میں کوئلے میں گھوٹا لی کیا انہوں نے آدرش میں گھوٹا لی کیا اب اس کے اندر گھوٹا لی ہوا تو یہاں بار بار یہاں چیز پرمانوں کے ساتھ ہے اور ویجے ویدروہی جی نے بلکل صحیح بات کہی کہ یہاں جانچیں صرف چلتی رہتے ہیں نکلتا نشکرش کچھ نہیں ہے اس لئے کوئی بھی کچھ بولے تو اس کے پہلے سیم رکھنا چاہیے اور کسی کا نام لیتے سے پہلے دس بار سوچنا چاہیے کہ کس پر بات کر رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں اس پر عمر جی پرتکریہ دینا چاہتے ہیں جی عمر جی سمیرہ جی دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے دوسروں کے لیے الگ سٹنڈرڈ اور اپنے لیے الگ سٹنڈرڈ یہ بی جی پی کی بولی ہے کانگریس کی بھی بولی ہے پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں دوسری بات میں یہ کہنا چاہتی ہوں اگر ماں نہانی کے دعوے کی بات کریں اس دیش میں بہت سے الزام بہت سے لوگوں پہ ہو رہے ہیں پھر عدالتیں صرف اسی میں فضی رہیں گے اس لئے کسی کو کچھ لگ رہا ہے وہ کہے گا آپ اس کا کھنڈن کیجئے اور بولیے جس کو ماں نہانی کے لیے جانا ہے وہ جائے تیسری بات میں یہ کہنا چاہتی ہوں پالیسی فریم ورک جب بنتا ہے وہ گھٹالوں کو جنم دیتا ہے اس لئے پالیسی فریم ورک میں NDA بھی انوالڈ ہے UPA بھی انوالڈ ہے اس کے علاوہ جو میں سیدھے سیدھے بات کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ پروسیس کی بات ابھی ابھی اٹھی کہ کن پروسیس کے وجہ سے کس کس سٹیج پہ جو اگر وہ پروسیس فالو کی جاتی ہیں جہاں جہاں گھٹالوں کی گنجائش رہتی ہے تو کیوں نہیں ان پروسیس کو چینج کیا جائیں پالیسی فریم ورک کو چینج کیا جائیں لیکن بتایا یہ جا رہا ہے اور کہا یہ جاتا ہے جو پالیسی ہے جو پروسیس ہے وہ فل پروف ہے لیکن اس کی باوجود دلالی دی جاتی ہے اور لگاتا ہے دی جاتی رہی ہے اس پر ہم اے کے سنگ جو میں ساتھ موجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ جائنٹو گوشال بھی موجود ہیں ان کی پرتکرہ ہم نے ابھی تک نیلی ان کی پرتکرہ لیں گے لیں ایبی پی نیو سار بڑی بحث جاری ہے کیا ہے گھوس کا کنیکشن یو پی ای کنیکشن یا این ڈی ای کنیکشن ہمارے ساتھ پریش پترکار جائنٹو گوشال بھی بنے ہوئے ہیں جائنٹو آپ سے جاننا چاہیں گے کیا اس مددے پر اب راج نیتی اور زیادہ گرمائے گی کیونکہ ایک دوسرے پر آروپ پرتیاروپ ہو رہے ہیں جانچ کا کیا پھر دیکھئے جیسے ابھی ویجائے ویدرہ ہی بول رہے تھے ہمارے دیش میں یہ ایک بہت ہارڈ ریالیٹی ہے حقیقت ہے کی جیسے بوفورس آبی وی وہ ثابت نہیں ہوئی ہے اور وہ ختم ہو گیا ہے لیکن 89 میں مجھے یاد ہے ایک چناؤ ایک لوگ سفہ چناؤ ایک بوفورس یہ ایک سبد word کے آدھر پر چناؤ ہو گیا تو کبھی کبھی ہمارے دیش میں truth اور perception میں انتر رہے جاتا ہے ابھی جیسے لگ رہا ہے مجھے کہ ہم ابھی Congress Party Office اور بھاچپا Office آج کے دن میں میں بتا رہا ہوں کہ بھاچپا کو لگ رہا ہے کہ ایک مددہ ملا ہے اور پارلیمنٹ سیشن آ رہا ہے پرکاش کرات پریس کانفرنس کر کے issue کو ٹھکرایا اور statement issue کیا اور جس میں یہ سکایت UPA government has not taken any action against corruption یہ پرکاش کرات نے بول رہا ہے جو left parties ہیں کہ left parties کے طرف سے اور بھاچپا کو تو بہت اچھا ایک مددہ ملا ہے کہ جب یہ food security جب آپ کا یہ جو cash transfer game changer اور جایپور میں Congress اور Rahul Gandhi جیسے pan India nationalism اور دیکھئے آفجل گروہ کے بعد بھی جو issue جیسے ایک nationalism کا issue آ رہا ہے اس کو counter کرنے کے لیے ہمارے دیش میں بار بار anti congressism کو جو issue جب بھی آیا دیکھئے جی پی movement سے لے کے آپ بی پی سنگھ کے سمائے بھی دیکھئے گا وہ بعد میں کیا ہوا وہ لوگ مطلب اگر retrospect میں دیکھے تو الگ بات ہے لیکن ایک political weapon یہ ایسے آج بھاچپا کو لگ رہا ہے کہ یہ بہت بڑا مددہ ہے جس کو کو use کریں گے اور اس میں یہ 2G اور defense یہ دو issue لاکھے مطلب جیسے 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 home minister کو boycott کرنے کا فیصلہ بھی ڈائلوٹ ہو گیا ہے افجل گروہ کے یہ issue کے بعد یہ نیا مددہ لگتا ہے ایجنڈ اوپوزیشن یہ مددہ بی جیسے پی کے ہاتھ لگ گیا لیکن کیرتی آزاد جی سی بی آئی جانچ کا عدیش دیا گیا ہے کیا آپ کو لگتا ہے سی بی آئی جانچ کافی ہے سی بی آئی تو سبھی جانتے ہیں سی بی آئی کیا ہے بہت بڑی آئی ہے بیٹر آئی دن ایس پی ان بی ایس پی مددے بہت سارے مددے کم نہیں ہیں اور یدی آپ دیکھیں تو یہ پانچ سو کروڑ کا ماملہ وہاں سے شروع ہوا جبکہ ہمارے رکشہ منتری نے کہا کہ اس کے پر کچھ نہیں ہوا میں آپ کو ایک مددہ اور دے رہا ہوں ابھی کانگریس آئی آئی مطلب اٹلی ایک اور دے رہا ہوں ایر انڈیا کا ایس ابھی تک نہیں آیا ایر انڈیا کے اندر بھی جو کرسیاں لی گئی تھی وہ ایک بینک پر بند ہو گئی ایک کمپنی اس سے لی گئی ہے تو وہاں بھی کانگریس اٹلی کا وہاں پر بھی پرشن آئے گا کبھی میرے ساتھ بیٹھے گا تو میں آپ کو کاغذ دوں گا جس دن یہ ایر انڈیا کے ماملہ کھولے گا اس دن آپ کو اٹلی کا وہاں کنیکشن پتہ لے گا تو کورتر اچی سے شروع ہوتا ہے ہی ہلی کارٹر پر جاتا ہے ایر انڈیا پر چل رہا ہے اور آگے آنے والے اور مدی ہمیں بھائی جہن تو گوشال اس کی طرف اشارہ کرے تھے کیا بھرشتہ چار اب ایک نیا مددہ ہوگا جس کو لے کر کانگریس پارٹی پر یو پی اے پر حملے کیے جائیں گے انڈیا کی طرف سے فلحال ایک دوسرے پر آروپ پرتیار ہو رہے ہیں رکھ رہے کچھ دیکھ لیں آپ سب بھی مہمانوں کا بہت بہت شکریہ مہمانوں کا مہمانوں کا